بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک اہم موضوع ہے یعنی میاں بیوی کے تعلقات پر میاں بیوی دونوں خاندان کے رابطے کا سبب بھی ہوتے ہیں اور رابطوں کے ٹوٹنے کا بھی سبب ہوتے ہیں میاں بیوی راضی ہو تو خاندان چلتے ہیں اور اگر میاں بیوی راضی نہ ہو تو خاندان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہر کو بیوی کے پاس کب کب جانا چاہیے انشاءاللہ سننے والوں کے لیے یہ ویڈیو نہایت فائدہ مند ثابت ہوگی انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے روح اور جسم سے روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک الٹماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریش کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہنچ سکے اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں درود پاک میں ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ آپ بھی ہماری درود پاک سے ہونے والی دعا کا حصہ بن سکیں پیارے دوستو انسانی جسم کی بھی کچھ ضرورت ہے انسانی روح کی بھی کچھ ضرورت ہے روح کی غزہ روحانیت میں ہے بندہ نیک کام کرے رب کی مانکہ چلے بیچین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ کو یاد کرے اس کا ذکر کرے یقیناً اس سے روح خوش ہو کی روح کے علاوہ جسم بھی ہے جسم کو کرمی لگتی ہے اس کے لیے تھنڈک ہے لوگ پنکھا چلاتے ہیں ایسی بھی چلاتے ہیں اور جسم کو راحت پہنچاتے ہیں جسم کو سردی لگے تو آگ تاپی جاتی ہے رضائی لی جاتی ہے کمبل اڑا جاتا ہے اسی طرح جسم کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاز بھی بھوک لگے تو انسان کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے جس طرح انسانی جسم کو بھوک پیاز لگتی ہے اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہے کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاریا کرتے ہیں کچھ لوگ کوٹھو پر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جسم کی ایمان کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں بعض لوگ روحانیت کی طرف جائے پھر بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں اور بعض دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں تب بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا دین ہے اسلام بیوی کے حقوق کبھی خیال کرتا ہے بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں پیارے دوستو ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرص کیا یا امیر المومنین میرا شہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کا وقت عبادت میں گزار دیتا ہے اسے کچھ سمجھائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کا لطیف شکوا اور شکایت نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے عورتوں کو اگر شہر کی شکایت بھی لگانی ہو تو انہیں یہی سلوک اپنانا چاہیے لطیف پیرائے میں اپنی بات کرنی چاہیے سارا کٹھا چٹھا نہیں کھولنا چاہیے شکایت ایسی ہو کہ شہر محسوس بھی نہ کرے بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے آپ نے فرمایا یہ عورت شہر کا گلا کر رہی ہے کہ اس کا شہر اسے وقت نہیں دیتا یعنی رات اس کے پاس نہیں گزارتا اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا رات عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن روزہ رکھ کے گزار دیتا ہے آپ نے اس کے شہر کو بلایا اور پوچھا تم اپنی بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے شہر نے عبادات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا بیوی کو وقت دو حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آپ ہر تین دن کے بعد بیوی کے پاس جایا کریں بیوی کا بھی حق ہے عبادت اپنی جگہ بیوی اپنی جگہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلئے اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تُو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو ایسی ہی ہے یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور کبھی قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو اسی طرح کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے تیری آگ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے دیکھئے دوستو اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو اسلام میانہ روی والا دین ہے اسلام بتا رہا ہے کہ خاون پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاون اس کے پاس رات بسر کرے ابن قدامہ حمبلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ چار راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے یہاں دو باتیں اہم ہیں ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو گھر کے قریب ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرا دیتے ہیں انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ چار ماہ کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار کر پھر واپس جائیں اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور سے ملتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے چار مواد چھٹی رکھی تھی چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے چار مہینے تک دور رہیں جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلالیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیز میں بیویوں کے پاس نہ جائیں بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیز میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے پیارے دوستو مہینے میں عورت کے دس دن حیز کے ہوتے ہیں ان دس دنوں میں عورتوں پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے نماز کی اس پر قضا نہیں البتہ روزے کی قضا ہے دوستو تفصیل یہ ہے کہ اگر حیز اپنی پوری مدت یعنی دس دن میں ختم ہو تو خون منقطع ہوتے ہی غسل سے قبل عورت سے ہم بستری درست ہے بہتر یہی ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے اور اگر دس دن سے پہلے مہواری ختم ہو گئی تو خون موقف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں بلکہ حیز ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس طرح غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی جو لوگ گھر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ انہیں عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا یہ اسلام کا مزاج نہیں اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پرس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہنچ سکے میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور سنا اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین